سلام بکوم آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں انڈومیٹیوزس کے بارے میں انڈومیٹیوزس اور انڈومیٹریوٹیم کہ یہ ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ کہ جو یوٹریس کی لائننگ ہوتی ہے وہ یوٹریس کی لائننگ کہیں اور ری گروتھ ہو جاتی ہے کہیں اور پائی جاتی ہے یعنی کہ آپ کے پلوک کے پاس آپ کے بلاڈر کے پاس آپ کے اوووریز کے پاس اور ٹیوبز کے پاس تو اس کے بہت زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں جب آپ جو سمٹمز اس کے یہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ painful periods ہوتی ہیں period ہونے سے پہلے درد ہوتا ہے periods کی duration میں درد ہوتا ہے اور بعد میں بھی اکثر درد ہوتا ہے اکثر عورتوں کو جن کو endometriosis ہوتا ہے وہ ان کو intercourse کے بعد bleeding ہوتی ہے bowel movement میں کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی UTI infection بھی ہوتا ہے اور وہ عام ڈیلی روٹین کا کام during their periods نہیں کر پا دی یعنی کہ if they are going to work they are not able to do it because it's so painful اس میں ہوتا اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو endometriosis ہوتا ہے اس میں جو the actual thing is کہ جب آپ عورت ہر مہینہ periods اس کے ہوتے ہیں تو وہ کچھ blood internal bleeding ہونے لگتی ہے یعنی کہ سارا blood باہر نہیں نکلتا کچھ اندر کی طرف آتا ہے اور جب وہ اندر کی طرف آتا ہے تو وہ اندر چوکلٹ سس بنا دیتا ہے اس وجہ سے اس کو چوکلٹ سس بھی کہا جاتا ہے اور ہر مہینے جب یہ periods آپ کے ہوتے رہتے ہیں تو یہ چوکلٹ سس بڑھتی رہتی ہے اور یہ regrowth ہوتے رہتے ہیں اس کے roots بنتے رہتے ہیں they are very painful اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو لاب میں آپ اس کو چک کرواتے ہیں وہ کیمرے کے تھوڑھ اس کو چک کر کے دیکھتے ہیں کہ whether you need a surgery or not we don't recommend surgery because it all and even so does the doctors they don't recommend surgery کہ آپ فوراں اس کی surgery کرالیں because جہاں پہ ان کی location ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے fertility کی what is your status are you planning on getting pregnant آپ fertility try کریں کیونکہ اس سے infertility بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کیونکہ accept tubes کھلی تو ہوتی ہیں لیکن وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی اس میں فیوٹ جمع ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ they check it and then they see کہ if you are not trying to get pregnant then they can do it because جہاں یہ چوکلیٹس ہوتی ہیں they have to see it they are not very close to your ovaries eggs کیونکہ وہاں پہ ایکس کی آپ کے ایکس ہوتے ہیں وہاں پہ اور باہر باہر surgery کرانے سے ایکس you know ڈیمیج ہو سکتے ہیں آپ کی ovaries میں فرق پڑ سکتا ہے فرٹیلیٹی میں اور پرابلم ہو سکتے ہیں اس وجہ سے they try to avoid it if the doctors is insisting کہ آپ کروائیے i would recommend کہ آپ مت کروائیے اور because آپ you can get pregnant اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے endometriosis کا you can always get pregnant ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ you cannot get pregnant اس میں i'll tell you کہ ہوتا کیا ہے how we work خیر any ways for you آپ نے surgery کرا لی وہ تب ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کو surgery کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے depending upon your fertility پھر دوسری دوسرا اس کا treatment یہ ہو جاتا ہے گولیاں جتنی بھی یہ گولیاں دیتے ہیں گولیوں کے بہت زیادہ side effects ہوتے ہیں یہ temporary shrink تو نہیں کرتی گولیوں کو لیکن یہ ساری گولیاں آپ کے periods کو آپ کے درد کو کم کرتی ہیں اور ان کے side effects یہ ہوتے ہیں god forbid کہ اگر آپ یہ گولیاں کھا رہے ہیں تو آپ کے بچے میں کوئی side effects ہو سکتا ہے miscarriages ہو سکتے ہیں early menopausal symptoms ہو سکتے ہیں آپ کے چہرے پہ دانے آسکتے ہیں آپ کے موں میں بال آسکتے ہیں because these are all hormones اور یہ آپ کے صرف ہوتے ہیں how we treated is ہم لوگ periods کا جو flow ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کا ہر مہینے periods کی cycle آرہی ہوتی ہے اس سے یہ سسٹ بار بار گرو ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ انٹرنل bleeding بھی ہوتی ہے تو ہم اس سے estrogen جو level ہوتا ہے اس کو control کرتے ہیں through food and through seeds and through vitamins تاکہ آپ periods کا flow کم ہو جب آپ کا periods کا flow کم ہو گا تو آپ کی یہ سسٹ automatically shrink ہونے لگی گی کیونکہ اس کو monthly اتنا زیادہ blood نہیں ملے گا تھوڑا سا blood باہر تو پھر یہ بڑھتی جائے گی اور اس کا end یہ ہوگا کہ آپ کو کرانی پڑے گی اور اس کی بہت زیادہ consequences ہے if you're done with your fertility and you're not planning on having any more kids then go for a surgery اور اس کو surgery کرانے کے بعد you have to get it checked again because don't think کہ یہ اس کے لئے اکرنس نہیں ہوتی اس کے لئے اکرنس ہوتی ہے جب تک کہ آپ کو periods ہوتے رہتے ہیں unfortunately یہ internal bleeding ہوتی رہتی اور یہ cyst فرم ہوتی رہتی ہے اگر آپ میرے ساتھ الاج کرانا چاہتے ہیں we will be happy to help you we have helped lot of ladies with endometriosis by controlling their estrogen and they have gotten pregnant naturally i will post my number at the bottom and you can contact me khuda hafiz